اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس پہلا سوال ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے ہماری آج کی اس بک کے اندر وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پہلے خط میں مولانا گرامی کے لئے القاب استعمال کیے جس میں سے علف ہے جناب مولانا گرامی بے حضرت مولانا گرامی جیم ڈیئر مولانا گرامی اور آپشن دال ہمارے پاس ہے کوئی نہیں آپشن ہمارے پاس علف ہے جناب مولانا گرامی بے ہمارے پاس ہے حضرت مولانا گرامی جیم ہمارے پاس ہے ڈیئر مولانا گرامی اور دال ہمارے پاس آپشن ہے کوئی نہیں اس کے بعد سٹیٹمنٹ نمبر ہمارے پاس جو 2 ہے یہاں پر کہ علامہ اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے جس میں سے اپشن علف ہمارے پاس ہے سر کا درد اپشن بے ہمارے پاس ہے پاؤں کا درد اپشن جیم ہمارے پاس ہے پسلی کا درد اور اپشن دال ہمارے پاس ہے کوئی نہیں جس میں سے اپشن بے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ پاؤں کا درد سٹیٹمنٹ نمبر تھری ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کہ اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا اپشن علف ہمارے پاس ہے ایک عرب بے اپشن ہے ہمارے پاس ایک ہندوستانی اور اپشن جیم ہمارے پاس ہے ایک انگریز سو اس کا جو ایک ایک آنسر ہے وہ ایک عرب ہے کہ عربی اس کی جو ہے وہ عربی میں ترانسلیشن اس کی کروانا چاہتا تھا سوال نمبر چار ہمارے پاس یہاں پر جس کو ہم سٹیٹمنٹ نمبر فور بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ فسادات کس شہر میں ہو رہے تھے اپشن علف ہمارے پاس ہے دہلی میں بے ہمارے پاس اپشن ہے لکھنو میں اور جیم ہمارے پاس اپشن ہے یہاں پر کلکتہ میں سو اس کی جو اپشن جیم ہے وہ ایکزیکٹ ہے آنسر ہے اس کا اس کا یہ آنسر ہے جی سٹیٹمنٹ نمبر فائیو ہمارے پاس یہ ہے کہ میاں ریاض صاحب نے مولانا گرامی کو کہاں آنے کی دعوت دی اپشن علف ہمارے پاس سیالکوٹ بے ہمارے پاس اپشن لاہور جیم ہمارے پاس اپشن ہے کراچی سو اپشن بے ہمارے پاس اس کی ایکزیکٹ ہے یہی اس کا ایکزیکٹ آنسر ہے کہ اپشن ہمارے پاس جو لاہور ہے یہ اس کی ریال سٹیٹمنٹ ہے سو اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر دو ہمارے پاس اگلا آتا ہے مختصر سوالات کے جوابات جس میں ہمیں تحریر کرنے ہیں یہاں پر پہلے سوال ہمارے پاس ہی ہے کہ علامہ اقبال گرداز پور والے حکیم کی دوا سے کیوں مطمئن تھے جس کا جواب یہ ہے جس کا جواب ہے موسیقی موسیقی اب سوال یہ تھا کہ علامہ اقبال گرداسپور والے حکیم کی دوا سے کیوں مطمئن تھے جس کا جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال گرداسپور والے حکیم صاحب کی دوا سے اس وجہ سے مطمئن تھے کیونکہ وہ خود چل کر ان کے پاس آئے اور دوسرا ان کی دوا کے مرکم میں اخلاص بھی شامل تھا مطلب وہ ایک پیار اور اخلاق تھا جو علامہ اقبال کی جانب ان کو کھینچ کر لیا ہے اور اس وجہ سے وہ خود چل کر آئے اور دوا ان کو جہاں پر دی ہے اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس دو ہے کہ پہلے خط میں علامہ اقبال نے کن دعوتوں کا ذکر کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے خط میں اقبال نے مولانا گرامی کو میاں ریاض الدین اور انجمن حمایت اسلام کی دعوتوں کو قبول کرنے کا کہا ہے سو اس کا یہ سوال نمبر دو جس کا جواب ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال آ جاتا ہے وہ سوال نمبر تین کہ دوسرا خط کس شخصیت کے نام لکھا گیا جس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ دوسرا خط اکبر الابادی کے نام لکھا گیا اسی طرح سوال نمبر چار ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کہ دوسرے خط میں علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا درخواست کی جس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے خط میں علامہ اقبال نے اکبر الابادی سے شکوہ اور جواب شکوہ کا دیباچہ لکھنے کی درخواست کی اگلا لفظ ہمارے پاس یہ ہے جو سوال ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ کس رسالے میں اقبال کی دونوں مسنویوں پر رائے دی گئی تھی جس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد الرحمن نے ایسٹ اور ویسٹ اگست میں اگست کے نمبر میں مسنویوں پر تفسرہ کیا اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اکبر الابادی کے اشار کس رسالے میں پڑے جس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اکبر الابادی کے اشار موسیقی 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 اکبر الابادی کے اشار موسیقی 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 جس کا جو شورٹ کوسشن کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی کس انجمن نے مولانا گرامی کو آنے کی دعوت دی جس کا جواب یہ ہے کہ مولانا گرامی کو انجمن حمایت اسلام نے لاہور آنے کی دعوت دی ہمارے پر سوال نمبر آٹھ ہے کہ علامہ اقبال کو ایک عرب نے کس شہر سے خط لکھا جس کا جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال کو ایک عرب نے بومبے سے خط لکھا اگلا سوال ہمارے پاس یہاں پر وہ یہ ہے کہ الفاظ کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے اگلوز ہے ہے پہلے لفظ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے کہ علیل جس کا مطلب ہمارے پاس ہے بیمار جملہ ہمارے پاس یہ ہے کہ احمد بخار کی وجہ سے علیل ہے اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے افاقہ جس کا مطلب ہے آرام جملہ اس کا یہ ہے علامہ اقبال کو حکیم اجمل کی دوا سے زیادہ افاقہ نہ ہوا تھرڈ ہمارے پاس یہاں پر لفظ ہے وہ ہے عمر خضر جس کا مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر یا لمبی عمر میں بھی اس کو جو بولا جاتا ہے آسان سا اس کا جملہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے لفظ نمبر جو چار یہاں پر موجود ہے وہ ہے زعف و ناتوانی جس کا مطلب ہے بڑھاپا اور کمزوری جملہ یہ ہے کہ بڑھا شخص زعف و ناتوانی کے باعث گڑے میں ایک دیر پڑا ہمارے پاس پانچوان جو لفظ ہے وہ یہاں پر یہ ہے ملانِ تباہ جس کا مطلب ہے اچھی طبیعت یا فطرتی طور پر اچھا ہونا جس کا ایک جملہ اگر ہم یہاں پر جو اس کا استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ شاعر کی طرف تمہارا میلانِ تباہ فطری ہے ہمارے آج کے یہ جو الفاظ تھے پانچ جس کے معانی بھی وہ ہم نے آپ کے سامنے لکھے اور اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے جملوں کے اندر جو ہے استعمال کیا سوال نمبر تیر ہمارا یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوا اس کے بعد ہم سوال نمبر چار آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے جو غالباً الفاظ اور متضاد ہیں جن کو ہم نے یہاں پر جو ان کے اُلٹ ہم نے یہاں پر ان کو ڈسکس کرنا ہے سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے الفاظ کے واحد ہم نے یہاں پر بتانے ہیں اور الفاظ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ حکام ہے جس کی واحد ہمارے پاس ہے حاکم لفظ جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے حالات جس کا واحد ہمارے پاس حال ہے تیسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے آلام جس کا واحد علم چوتھا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ افکار جس کا واحد ہمارے پاس ہے فکر اور پانچوہ جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس ہے اشار جس کا واحد ہمارے پاس ہے شیر ایک شیر جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کی جوان جو ہے وہ اشار کہلتی ہے ہمارا جو سوال نمبر چار ہے یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوا اس طریقے سے ہماری آج کی جو ہے وہ ایکسرسائز مکمل ہوتی ہے اس کے بعد ہم نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے شکریہ